ٹیلی سکوپ ٹیلی سکوپ کسے کہتے ہیں اسے کیوں بنایا جاتا ہے اس پہ ہم بات کریں کہ جیسے یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیلی سکوپ کی ہے ٹیلی سکوپ کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک انسٹرومنٹ یا ایک ڈیوائس ہے جسے اس لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ ہم دور کی جو چیزیں ہیں جیسے کہ ہیونلی باڈیز جن میں سن مون سٹارز وغیرہ شامل ہیں ان کا مشاہدہ کر سکیں ان کی observation جو ہے وہ کر سکیں اور ان کی studies جو ہے وہ کر سکیں جو کہ آسٹرومی میں آتی ہے تو ٹیلی سکوپ جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں تو یہ ایک گریک ورڈ ہے جو کہ combination ہے two words کا یعنی تیلی کا مطلب یہاں پر آ رہا ہے far یعنی کہ دور کی چیزیں ہیں جبکہ اگر ہم سکوپ کو دیکھیں تو یہ سکوپین سے ورڈ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to look اور اس کو to see بھی کہہ سکتے ہیں یا simple see کہہ سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلی سکوپ جو ہے وہ ایسی instrument ہے جسے ہم دور کی چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو device ہے اس کی invention جو ہی تھی وہ 17th century کے شروع میں ہوئی تھی نیدر لینڈ میں اور اس instrument کو مطلب بنانے کا مقصد جیسے میں نے بتایا کہ دور کی چیزوں کو observation ان کی کرنے کا تھا اور جیسے ہی یہ device بنی تھی اس کے بعد جو ایک بہت بڑا hurdle تھا جو کہ space کے knowledge کے لیے مطلب ایک hurdle تصور کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو اس لیے ٹیلی سکوپ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ astronomy میں جتنی بھی development ہو رہی ہے وہ ٹیلی سکوپ کی invention کے بعد ہوئی اب ٹیلی سکوپ جو ہے اس کی جو سلاحیت ہے radiations کو observe مطلب ان کو حاصل کرنے کی collect کرنے کی اس base پر اس کی different types بنائے گئی ہیں یعنی types of telescope جو ہے وہ basic three types ہیں جس میں پہلی type جو ہے وہ optical telescope ہے دوسری radio telescope اور third جو ہے وہ broad spectrum telescope ہے optical telescope جو ہے جیسے یہ optics سے نکلا آورد یعنی اس میں lenses اور mirrors use ہو رہے ہیں تو اس telescope کی further three categories بنائی گئی ہیں ایک جو ہے اس کو refractor telescope کہا گیا ہے چونکہ اس کے اندر lenses جو ہے وہ use کر کے یہ telescope بنائے اس لیے اس کو refractor telescope کہا جاتا ہے اس طرح سے جو second type ہے وہ reflector telescope ہے reflector اس لیے کہا گیا ہے کہ reflection سے word نکلا اور یہ mirrors سے بنی ہے یہ telescope مطلب mirrors کو adjust کر کے یہ بنی گئی ہے اس کی working mirrors کی مدد سے ہوتی ہے اس لیے اس کو reflector telescope کہا گیا جبکہ third جو category ہے third جو type ہے telescope کی اسے catadioptric telescope کہا گیا ہے اور یہ اس میں چونکہ mirrors اور جو lenses ہیں دونوں use کر کے ان کو adjust کر کے جو ہے وہ radiation جو آ رہی ہوتی ہیں انسپیر سے ڈیفرنٹ پلانٹ سے ان کو مطلب light کے تھو جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو collect کرنے کے یہ مطلب ان کی مدد سے collect کیا جاتا ہے اور اسے image جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے جبکہ radio telescope جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ radio جو ہے وہ electromagnetic جو waves ہیں ان کو مطلب بھیجنے کے یا receive کرنے کے کام آتا ہے radio telescope جو ہے یہ اس قسم کی telescope ہے جو کہ مطلب زیادہ جو radiation ہیں وہ collect کر سکتی ہے optical telescope کی نسبت یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ radio telescope جو ہے یہ ویڈیو بھی ویڈیو فارم میں بھی جو ہے وہ images کو collect کر لیتی ہے یعنی ان کے ویڈیو بن جاتی ہے ان کو بھی save کیا جا سکتا ہے پلس یہ دن میں بھی جو space ہے یعنی heavenly bodies جیسے sun moon stars ان کی observation میں ان کو دیکھنے کے کام آتی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ optical telescope سے زیادہ بہتر telescope ہے اور جو تھرڈ ٹائپ ہے broad spectrum telescope یہ ایسی telescope ہے جسے مطلب space میں بھیجا جاتا ہے as an artificial satellite یہ زمین کے گھر revolve کرتی ہے اور وہاں رہتے ہوئے یہ images جو ہے وہ collect کرتی ہے different stars کے یا planets کے تو ان کی جو pictures ہیں وہ میں نے یہاں پر share کی مئی ہیں quickly ان کو دیکھ لیتے ہیں اب ان کی جو working ہے وہ میں next videos میں آپ سے discuss کروں گا ہے کہ کر کے کسی کیسے یہ work کرتی ہیں اور ان کا جو parts ہیں ان کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں انہیں کیسے adjust کر سکتے ہیں optical telescope جو ہے اس کی یہ latest آپ سمجھ لیں جو اس کی picture ہے new design کے لحاظ سے وہ اس قسم کی مطلب دیکھنے میں نظر آتی ہے اسی طرح اگر اسے next دیکھیں ہم catadioptric telescope جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی کچھ اس کا design کچھ اس طرح سے ہے اس میں جساں میں نے پہلے بتایا lenses and mirrors دونوں use کر کے جو ہے وہ image حاصل کیا جاتا ہے اور radio telescope جو ہے وہ کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے یعنی dish antenna type ہوتی ہے plate numah جو یہ اس کا part ہے یہ receiver اور اس میں مطلب جو ہے detector اور analyzer یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ working کر کے جو radiations ہیں انہیں receive کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم لیکھیں تو broad spectrum telescope جو ہے وہ کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے جو کہ space میں یا مطلب سیٹلائٹ کے طور پر artificial سیٹلائٹ کے طور پر بھیجی جاتی ہے زمین کے گھر revolve کرتے ہوئے جو signals ہیں radiations انہیں collect کر کے زمین تک بھیجتی ہے اور انہیں receive کیا جاتا ہے تو یہ تھی جی ٹیلیسکوپ کے بارے میں basic introductions اب ان کے working جو ہے وہ ہم next video میں جو ہے وہ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے